اسلام علیکم تازہ ترین سٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالے جائے تو جنوبی جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل ابھی بھی موجود ہیں لیکن یہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے سے موسم صاف ہوتا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر آسمان پادنوں سے صاف رکھائی دے رہا ہے رشتہ راستے صبح کے اوقات میں پنجاب کے کئی مقامات پر شدید سے گہری دھونڈ بننے کا عمل ہوا کچھ جنوبی داکوں میں وسطی داکوں میں گراؤنڈ لیول تک ہی محدود رہی لیکن کئی مقامات پر حد نگاہ صفر بھی رہی ہے کچھ مقامات پر دوپہر دوپہر کے بعد تک بھی جس میں کاموں کی گجرانوالا کے علاقے قابل ذکریں یہاں پر دوپہر کے بعد تک بھی دھونڈ کے بادل موجود رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آج ہواوں میں کمی رہی ہے جس کے سبب دھونڈ کی جو شدت ہے وہ کچھ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آج رات سے کل صبح کے اوقات میں بھی پنجاب کے کئی مقامات پر دھونڈ بننے کا امکان موجود ہے موٹر ویز پر سفر کرنے والے حضرات احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس کے لئے کل دن کے دوران کچھ تھوڑا سا بدلاؤ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہواوں میں امید ہے کہ ہواوں کا پیٹرن تھوڑا تبدیل ہوگا جو اس وقت ایک کمزول سا سرکولیشن جو ہے وہ راجستان اور پنجاب کے ملیقے علاقوں کے قریب موجود ہے اس میں کچھ کمی آئے گی کیونکہ جو مغربی سسٹم ہے وہ آپ آکے نکل چکا ہے تو ہوایں جو ہیں وہ مغرب شمال مغرب کی چلنا شروع ہو جائیں گی تو یہ ہوایں جو ہوتی ہیں وہ تھنڈی اور خوشک ہوتی ہیں جس کے سبب جو دھونڈ کی شدت ہے وہ ستائیس اور اٹھائیس دسمبر اٹھائیس اور انتیس دسمبر مطلب ان دو راتوں میں شدت کم رہ سکتے لیکن آج رات سے کل صبح کے وقت میں بھی گہری سے شدید دھونڈ پنجاب کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی اس کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ستائیس اور اٹھائیس اٹھائیس اور انتیس دسمبر کی درمیانی رات کو بھی دھونڈ نہیں بنے گی دھونڈ بننے کا عمل ہوگا لیکن زیادہ جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی مطلب جلد ہی چھڑے جائے گی اکثر مقامات پر یہ گراؤنڈ لیول تک ہی محدود رہے گی بات کی جائے انتیس ستیس سے آنے والے سلسلے کی تو ایک سلسلہ اثر انداز ہوگا جس کے بعد اللہ آپ کو پنجاب کی کئی مقامات پر دیکھنے کو بینیں گے مگر بدقسمتی سے خوشک ہواں کا یہاں پر راج ہے تو یہاں پر جو خطے شمالی سے آنے والی ہواں ہیں وہ زیادہ تر خوشک آ رہی ہیں اس کے علاوہ جیٹ کا اثر بھی یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے خوشک ہواں ہیں جو بھی آ رہی ہیں جس کے سبب یہاں پر کوئی بڑی موسمی حل چل ہو ایسی امین دکھائی نہیں دے رہی البتہ جنوری کے آخری حصے میں میں نے آپ کو کل بھی اگاہ کیا تھا اس میں جا کر کچھ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اگر کوئی بارش دیکھنے کو ملی کوئی اچھی بارش دیکھنے کو ملی کوئی اچھا سلسلہ آیا تو وہ واسط جنوری کے بعد ہی آ سکتا ہے اس سے پہلے تو ایم جی اویو کی سپورٹ نہیں رہے گی کوئی بڑا سلسلہ اثر انداز ہو ایسی امید نہیں ہے نہ ہی کوئی بڑی سردی کی لہر اثر انداز ہوگی یاد رکھیں جب تک شمالی علاقوں پر کوئی بھاری برف بھاری نہیں ہوگی تو شدید سردی کا امکان بھی نہیں رہے گا ابھی عالمی موسمیاتی عوامل میں اتار چڑھاؤ جاری ہے نینو تری پوائنٹ فور یعنی بحر القاہل کے درجہ حرارت میں ابھی بھی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے جس کے سبب جو ہے وہ ال نینو فیز کی جو صورتحال تھی وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی نیوٹرل کنڈیشن میں پاکستان کے آس پاس ہائی پریشر رہتا ہے جس کے سبب یہاں پر درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے دوران بھی درجہ حرارت میں کوئی خاطر خواہ کمی ہو ایسی امید نہیں ہے نہ ہی وسطی اور جنوبی علاقوں میں کورا پڑھنے کا امکان ہے یہاں پر کسان بھائی بلا جیجہ کا اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں تھانڈے ضرور بڑھے گی لیکن کورا پڑھے ایسا امکان نہیں ہے درجہ حرارت ابھی بھی اس نیج پر نہیں پہنچے کہ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کورے کا سبب بنے